دکھانا چاہیے کٹ کا بوکس ملا ہے ایک بر کامیرامین دکھائیے اس کٹ کو یہ بوکس ہے اس کے اندر یہ سمان ہے کٹ کا جو کی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے پی سی سڈینڈ کو ملتا ہے سواگت ہے سبی درسکو کا کوی گھریانہ 24 یوٹیوب چینل بر مائی سیلپ سندی باردواز جیسا کی آپ کو حال فلال پتا ہے میں نئی نئی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں آپ کے آپ کے لئے آپ سبی درسکو کے لئے تو آج ایک خاص ٹوپک رہے گا خاص خودہ کے اوپر ہم ایک ویڈیو لے کر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو سٹڈینٹ آج کے لگا وہ میڈیکل فیلڈ میں جا رہا ہے میڈیکل فیلڈ میں آپ کو پتا ہے میڈیکل فیلڈ سواستہ کے لئے سب سے امپورٹنٹ رہتا ہے اور اسی فیلڈ میں ہمارے ساتھ ایک سٹڈینٹ ہے جو کی جو سٹڈی کرتے ہیں سکول میں اور ان کو جو میڈیکل کٹ پرابت ہوئی ہے سکول کے دوبارہ کس پرکار کی کٹ ہے سب کچھ ہم جاننے کا پریاس کریں گے اور باتچیت کریں گے اس سٹڈینٹ سے تو درسکو تھوڑا بہت میں آپ کو کچھ سے بیشیج باتیں بتانا جاتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو یہ آج کل جمانہ چلا ہوا ہے تو میرا یہی ماننا ہے کہ آپ اپنے خود کے دم پر چلئے کسی کے بروسے مت رہیے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا اس زمانے میں اپنے خود کے دم پر چلئے آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا وہ سکس جو آپ کے قریب ہے بالکل اور یہ پرتیگ ویکٹی پرتیگ جو انسان آج کل ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے وہ کسی انسان میں اپنا یہ چاہتا ہے کسی انسان میں یہی دیکھتا کہ وہ میرا سب کچھ ہے لیکن وہ بعد میں اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن میں یہی ایک پرگار سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات کی اپنے دم پر رہیے کسی کے بروسے مت رہیے جو سکس آپ کو یہ لگتا کہ یہ ہمارا ساتھ دے گا کہیں پر ہمیں کام آئے گا یا سب سے پیریہ ہے وہی وہی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے لاسٹ کے انڈ میں اور ہمیں اس کا یہ جلدی جلدی اور آگے موٹیویشنل طرح سے اپنے آپ کو موٹیویشن کریے اور جو آپ کے حوصلے ہیں وہ آپ کے جد سے کم نہیں ہیں آپ کے حوصلے پر دیان دیجئے اپنا سبلتہ کیجئے محنت کیجئے تو اس ڈوینڈ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہیں گے میرا نام ہرس ہے میں کھانڈا سے ہوں یہ دیکھئے اس کا نام بھائی ہرس ہے اور یہ گاؤں کھانڈا سے بلونگ کرتے ہیں تو بھائی آپ مطلب کون سے کلاس میں ہو ابھی فیلال میں ٹو ہیلتھ کلاس میں ہوں میری میڈیکل سائیڈ ہے اور میرے کو پی سی اکیٹ ملی ہے دیکھئے اس کو پی سی اکیٹ ملی ہے ہم پی سی اکیٹ کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا تو اب جو درسک ہے وہ جاننا چاہیں گے پی سی اکیٹ کیا ہوتا ہے تھوڑا اگرے ڈیٹیلیں بتائیے پی سی اکیٹ ملی ہے جو مطلب پیٹنٹ کیئر اسیسٹنٹ اس کی فول فورم ہے اور یہ جیسے کومن ہیلتھ کیئر پرائیمری ہیلتھ کیئر اس سے ریلیٹیڈ ہے یہ پی سی اکیٹ ہے پیٹنٹ کیئر اسیسٹنٹ کی تو یہ ٹول کیٹ ہے مطلب اس میں پیٹنٹ کے جو ہر ایک ٹول کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ وہ سمان ہے جو میڈکل میں کام آتا ہے جیسے چوٹ چارٹ وغیرہ لگ جاتی ہے اس کے لئے کیٹ وغیرہ ہے تو آپ کو کیوں ملایا آپ کو کچھ سنیندہ بچوں کو ملایا سبھی کو ملایا یہ کیٹ جو مطلب پی سی اکیٹ کے سٹوڈنٹ ہیں اپسنل سبجیکٹ کے ان سبھی بچوں کے یہ کیٹ دی گئی ہے تو اس میں جو ٹیچر نے آپ کو یہ کیٹ پردان جیسے کی آپ کو پردان کی ہے تو کچھ بینفیٹ بتائیوں گے کہ آپ کہاں پر ان کا یوز کریں گے کچھ یوز کے بارے بتائے ہوگا انجی اس کا یوز ہے مطلب کسی کو گھر میں کوئی پروپلم ہے اس سے ریلیکٹی ڈور کسی کو چوٹ چارٹ لگے اس کو پٹی کرنے کی اور کوئی امرجنسی کے لئے اس کیٹ میں سارا سمان اپلد ہے جیسے امرجنسی ہوتی ہے کسی اکسی ڈینٹ ہو جاتا ہے یا چوٹ چارٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو اس کا یوز کرنا بھی بتائے ہوگا انجی اس کا یوز کرنا بتائے ہوگا جو میڈیکل کٹ ہے اس میں کچھ مین میں جو یہ کٹ ہے وہ دیکھانا چاہیے کٹ کا بوکس ملا ہے ایک بر کامیرہ میں دیکھئیے اس کٹ کو یہ بوکس ہے اس کے اندر یہ سمان ہے کٹ کا جو کی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے پی سی ڈینٹ کو ملتا ہے تو ہم ایک ایک کر کے جو اس میں جو سمان ہے وہ جاننا چاہیں گے اس ڈینٹ سے کی کتنے آئیٹم ہیں اور کون کون سے آئیٹم کام پر یوز ہوتے ہیں تو بھئی اس میں کتنے ٹوٹل آئیٹم ہیں اس میں ٹوٹل ٹوئنٹی سیون آئیٹم ہیں جو مطلب ٹول ہیں یہ ٹوئنٹی سیون میڈیکل کے پیڈنٹ کے لیے تو ایک ایک کر کے ایک بار جو یہ آئیٹم ہے وہ دیکھا یہ ایک بار تھوڑے ہمارے کامیرہ میں تو یہ سڈینٹ ہمارے ساتھ ان سے ہمیں جو جو آئیٹم ہے ایک بار ایک ایک کر کے یہ دکھا رہے ہیں تو بھئی یہ کس پرکار آئیٹم ہے کہاں یوز ہوتا ہے یہ بی پی کی مسئین ہے یہ بلڈ پریسر میں یوز ہوتی ہے اس کا نورمل ہے ون ٹوئنٹی اور نیچے کا ہے ایٹی ایٹی اور ایوان ٹوئنٹی کا کیں مطلب ہے مطلب ایور تھوڑا ایٹی لے مطلب یہ جو نورمل بی پی ہوتا ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے ہے کیسے چیک کیا جاتا آپ کو اس کا تو یہ بتائیے اس کا یوز تھوڑا مطلب ہاتھ پہ لگا کر یہاں پر فیٹ کر کے اس کو مسین میں جوڑ کر اس کا بلڈ پریسر چیک کرا جاتا ہے بیپی لو بیپی جو سمجھے ہوتی ہے جو بیپی اسے ماپا جاتا اس مسین کے دوبارہ اور بھی آئیٹم میں وہ چیک کرتے ہیں انہوں نے فرسٹ آئیٹم دکھا تھا وہ بیپی چیک کرنے کا بسائی سیکنڈ آئیٹم ہے وہ دیکھتے ہیں کون سیکنڈ آئیٹم ہے یہ جیسے کی کوئی چھوٹی موٹی چھوٹ لگ جائے تو یہ پرمینٹ ہونا چاہیے اس لیے یہ سیکنڈ آئیٹم ہے اس میں بینڈیج وغیرہ تھرمامیٹر اور پٹی اور پویڈین کی ایک ٹوپ دے جاتی ہے جو امرجنسی میں جو چھوٹ لگ جاتی ہے تھوڑے بہت یہ پرسٹ ایڈ کیٹ ہے اگر تھوڑا کھول کے دیا اس میں اس کو کامیرامین تھوڑا نزدیک لے اگر تھوڑا اس کو دیکھائیے اس میں یہ پٹی بغیرہ ہے پٹی اور بینڈیج تھرمامیٹر ہے اور دیئے بھائی یہ سوئی ہیں گلوز بھی ہیں بلکل مطلب ہر ایک آئٹم ہے یہ ٹیوب ہے جو کی چھوٹ لگ جاتی ہے تو امرجنسی کے لیے ہے اور یہ پٹی ٹیپ ہے تو مطلب جو ہر ایک جو میڈیکل کیٹ ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہے جو کچھ ہونا چاہیے جو مین آئٹم ہوتے ہیں چھوٹ و غیرہ لگ جاتی ہے تھوڑی بہت تو اس کے لیے یہ ہے اور بھی کٹ ہے وہ دکھائیں گے تو اب نیکسٹ آئٹم کی طرف چلتے نیکسٹ آئٹم دیا ہے یہ بھئی کہ ہیں یہ بھائی ہے یہ وہ ہے ٹیٹسکوپ ہے یہ پیسنٹ کی دھڑکن دھڑکن چیک کرنے کے لیے ڈڑکن چیک کرنے کا بھی یہ ینتر ہے ایک طرح سے دیکھئے یہ ڈاکٹر لگا دیکھتے ہیں بچپن میں ایک بار دیکھئے یہ پین کر دکھائیں گے یہ تھوڑا پین کر دیکھتے ہیں یہ کس پرکار سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں چیک کرنے کے لیے ہے اور بھی آئیٹم ہے وہ ہم دکھائیں گے کیا آئیٹم یہ نیکسٹ آئیٹم ہے نو بلائجر ہے یہ نائن ایم کمپنی کا مطلب بچوں کو ساس اس میں بڑے کو ساس میں اس میں ایک جیسے اس کا اکسیجن ہو گیا یہ اس کی مسین ہے پوری بچوں کو ساس وغیرہ کی دکت آجاتی ہے اس کے لیے یہ مسین ہے تو یہ مسین ہم دکھا رہے ہیں اس میں یہاں پر ایک انجیکسن ڈلتا ہے تو اس سے اس میں باب بنتی ہے باب بنتی ہے انجیکسن ڈلتا اس مسین میں اور تپتہ جلتا ہے بچے کی ہیلتھ کے لیے بچے کی ہیلتھ کے لیے یہ جو میڈیکل کیٹھ ہے میڈیکل کیٹھ کو جاننا بھی ضرور یہ درس کو کیونکہ آپ کو بھی امریزنسی میں کبھی کام آ سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا کیا یوز ہے اس مسین کا کیا یوز ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے اس پرکار سے تو اس لیے ہم یہ جو ویڈیو کا جو ذریعہ ایک طرح سے یہی چاہتے کی جو درس کو سبھی کو پتا چلے میڈیکل کیٹھ کا کیا بینیفیٹ ہے اور کون سکیٹ کام پر یوز ہوتی ہے اور نیکسٹ آئیٹم ہم دکھا رہے ہیں تو نیکسٹ آئیٹم کے بارے بتائی بھی نیکسٹ آئیٹم اپنا یہ ویپورائزر مسین ہے یہ باپ لینے کے کام آتی ہے باپ لینے کے لیے بھائی یہ مسین ہے کس پرکار سے ہے تو پھر یہ لگتا ہے اس کے اوپر ایسے پھر اس سے باپ لی جاتی ہے باپ لینے کے باپ تو ایسے بھی لے سکتے ہیں وہ ایسے پانی نورمل گرم کر کے اس کا کیا مطلب بینیفیٹ ہے لگ سی مطلب اس میں کچھ وہ بھی ڈلتی ہیں ڈیسین اور اس کے اندر گلے میں جو دکت ہے تو گلے میں جا یہ مطلب نہ بھائی درس کو کہ ہمیں ویسے اوبار لیں گے بھائی ایٹم کے بارے بتائی یہ کیا کچھ ہے یہ جیسے کیڈنی ٹری ہے یہ کچھ بھی جیسے کان میں کوئی محلوم ہو لے اس کو نکال کر اس میں گیڑتے ہیں کیڈنی ٹری ہے یہ کسی بھی چیز میں یوز لے سکتے ہیں اس کو یوز لے سکتے ہیں اور بتائی اور زو ایٹم ہے یہ سیزر ہے ایسے ہی کچھ میڈیسن کٹ کرنے کے لیے یہ ہوت پیڈ دیا انہوں نے کسی کو گوڑڈے میں جیسے دکت ہوگی گوڑڈا سیکھنے کے لیے کیا ہے جوڑڈا سیکھنے کے لیے بھی یہ گوڑڈے کے لیے یہ اور یہ دوائی کس چیز کے ہے کس پر بھرائے بہت لائی ہے یہ پوویڈین کی دو بھتل دیاں ون میری یوز میں ہے یہ مطلب لیکوڈ فوم میں جیسے چوٹ لگی پٹی بغیرہ کرنے کے لیے یہ وہ چیز ہے چوٹ جات لگ جاتی ناندہ ہو بعد میں اوپر سے تھوڑی بہت جو دوائی لگاتی ہے یہ وہی ہے دوائی مطلب لیکٹ اللہ کے لیے بھی اس کے اوپر پٹی کی جاتی ہے یہ پٹی ہے یہ Lucy ہے یہ پٹی کی زبید ہیں یہ گرگم پٹی ہے یہ والی پٹی ہے یہ چوٹ والی پٹی ہےار گرم پٹی کوئی گم چوٹ لگ جائے یہ گرم پٹی اور نورمل پٹی ہے اور یہ کس پرگاری مسین ہے یہ ترمہ میری ہے جو یہ ہائٹ نپنے کے لیے کے لیے ہیں پیشنٹ کی ہائٹ نپنے کے لیے پیشنٹ کی ہائٹ کے لیے بھی یہ یوز کی جاتی ہے اور سیکھوڑ جو گلپس پہنتے ہیں جو ڈاکٹر لائن میں ہیں وہ یہ تو درس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا جو میڈیکل کا جو سمان کٹ رہتا ہے وہ سو پوچھ دکھایا میں نمک سیدہ ہے جو درسک ہمارے ان کو اس بات سے پریچیت نہیں ہے میڈیکل کے جو کٹ سے تو ان کا مارک درسک گھنڈا ممارا فرج ہے وہ جانا ان کا ضروری حق ہے کہ کس پرکار سے کام آتا کیونکہ کئیوں کو پتہ نہیں ہے یہ کٹ کونسی کام پر یوز ہوتی ہے اور امرجنسی میں کونسی کٹ ی یوز کی جاتی ہے اور کٹ کی امپورٹنس ضروری جاننے نہیں تھی اس لئے ہم نے یہ ویڈیو کا مہیند مقصد پرپج یہ ہی تھا کہ درسک ہمارے جاننا چاہیں گے اور اس سٹڈینٹ کو یہ ملا ہے تو آپ کو یہ پرمننٹ ملا ہے واپس لے لیں گے یہ پرمننٹی یوز کے لیے دیا اس کا یوز کرنا ہے اس کو رکھے نہیں رکھنی یہ یوز کرنے کے لیے دیا ہے اور ان کو جیسے اس کے بھی نظروں میں کوئی کسی پیشنٹ کو اس پر عردکت آتی ہے تو یہ یوز کر سکتا ہے اس کو بتایا بھی گیا ہے اور زمبی ہمیں یہ جاننا چاہیں گے آپ نے میڈیکل نائن ہی کیوں چونی آپ اور بھی سٹریم لے سکتے تھے میڈیکل میں کیوں گئی میڈیکل میں میرا مطلب سپنا تھا میرے کو ڈوکٹر بننے کا میرا ایم ہے اور میڈیکل کا سکوپ بھی بہت اچھا ہے تو ڈوکٹری بننے کا میرا سپنا ہے یہ اس سٹڈینٹ کی کتنی نیک سوچ ہے یہ میڈیکل فیلڈ میں اس لئے جاننا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی سماج کی سیوہ کرسکے سماج کی سیوہ ڈوکٹر برکار سے بھگوان کا روپ مانا جاتا ہے اور اس بھائی کی نیک سوچ کو ہم سلام کرتے یہ ڈوکٹری لائن میں جاننا جاتا ہے ڈوکٹری لائن کا سب سے بڑا بہنی پٹی ہے کہ دیش سماج کی سیوہ کرسکتے ایک طرح سے بھگوان کا روپ ہے ڈوکٹر اور اس پیلڈ میں جا رہے ہیں ہم سوپ کامنے دیتے ہیں اور جو اپنے ہماری درسک ہے ان کے بارے میں اور کیا کرنا چاہو گے آپ کے جو درسک ہے ان سے میرا یہی انورد ہے کہ آپ کے چینل کو لائک سیئر سسکرائب کریں اور اس کا لائک ٹارگیٹ رکھتے ہیں فائیف کے لائک تھانک یو دنے وادم